السلام علیکم and welcome back to my channel I hope آپ سب ٹک ٹاک اور بہت خوش ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ونٹر ڈریس ڈیزائن کی ہے ویڈیو ایکچلی اس دفعہ لیٹ ہی ہوگی یہ ڈریس ڈیزائنگ کی لیکن میں ابھی جلدی آپ کے ساتھ ساری دو تین ویڈیو جتنی بھی ونٹر کی ہیں وہ جلدی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس کے بعد اگلی ویڈیو بھی میں ایک ویک کے بعد اپلوڈ کر دوں گی ورلڈ کپ کی وجہ سے میں نے ویڈیو لیٹ کر دی تھی کیونکہ ورلڈ کپ جسین میچ ہوتا تھا پچھلی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تو اس دن میچ تھا ویوز ہی نہیں آئے اتنے کم ویوز آئے حالانکہ اس میں ڈیزائنگ اتنی اچھی کی ہوئی تھی تو آپ وہ ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آج کی ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو یہ دو ڈریسز دکھاؤں گی یہ دونوں چہنے بہت اچھی ڈیزائنگ ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور اچھی لگے گی تو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ والا ڈریس ہے بلیک یہ ٹو پیس ڈریس ہے اس کے ساتھ دوپٹا نہیں تھا اور یہ نشات کا آرٹیکل ہے لاسٹ یئر کا تو اس کے ساتھ اس کے اوپر سیپریٹ سے پیچ دیا تھے ایک پٹی سے لمبی تھی تھی دامن کے لیے یا سلیوز کے لیے اور ایک نیٹ کے لیے دیا ہوا تھا تو یہ والا جو پیچ ہے یہ نیک کے لیے دیا ہوا تھا اسی طرح پوسٹر کے اوپر اس کے اوپر بین لگا ہوا تو پھر میں نے اسی طرح اس کے اوپر بین لگوا لیا یہ دیکھیں ایسے بین لگوا لیا اور سینٹر بین نے یہاں پر پائپنگ کروا لیا یہ اس کے ساتھ کا ٹراؤزر ہے اس کلر کا اس کے ساتھ کی پائپنگ کروا لیا یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر ہے اس کا تو ٹراؤزر کے ساتھ کی پائپنگ یہاں پر کروا لیا ایسے سکرین شوٹ لینا تو لے لیں تو ونٹر میں جو ہے نا وہ بین وغیرہ اچھے لگتے ہیں بین اس طرح دیکھ لیں یہ والا بین جو ہے یہ میں نے ویسے آپ کو سکھایا ہوا تبین سٹچنگ پر کس طرح بنانا ہے اس کے بعد یہاں پر اس کے پینلز دیکھیں پینلز کے اوپر جو ہے یہاں پر یہ سمو سے بنا کر لگائے اور ٹرائنگل جو زیادہ بڑے نہیں لگائے چھوٹے چھوٹا سائز لگایا بڑھا نہیں لگانا وہ اچھا نہیں لگے گا اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ دو دو لگائے ہیں دسٹنس دیکھ لیں تھوڑا تھوڑا دسٹنس ہے سینٹر میں یہ دیکھیں دو دو انچ کا دسٹنس ہے یا ایک ایک انچ کا جتنا بھی آپ نے رکھنا ہے تو اسی طرح ہم نے دامن تک لگا لیے سلیوز اس کی بہت پیاری بنی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پہلے دامن دیکھ لیں تو یہاں سے دیکھ لیں اس کا دامن یہ جو امرائیڈڈ پیچ ہے ساتھ یہ بھی پٹی امرائیڈڈ دیئی تھی یہ اس کے چاکوں پر لگا دی ہے یہاں سے دیکھیں ایسے دونوں ساڑوں کے فرنٹ بیک کے چاکوں پر لگا دی ہے اور یہاں پر جو ہے نا یہ نوک بنی ہوئی ہے یہاں پر نوک بنانی ہے اس طرح یہ ایسے یہاں سے دیکھیں یہ فرنٹ کے چاک اور یہ بیک کے چاک دونوں ساڑوں کے چاک کے اوپر لگی ہوئی ہے تو یہاں پر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہا رہی ہوں یہ والی جو پٹی جو میں نے چاک پہ لگوائی ہے یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اڈریس جو ہے وہ اوور ہو گیا ہے اس کا اوور ڈیزائن ہو گیا ہے ابھی آپ نے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ پٹی جو ہے یہ چاک کے اوپر لگی رہے یا میں اس کو اتار دوں اور سمپل چاک جو ہے نیچے پلٹا لگا کر فولڈ کر لوں کیونکہ یہ پٹی جو ہے نا یہ اوپر رہ کے ہی لگائی ہوئی ہے یہ آپ نے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کچاکوں کی پٹی جو ہے وہ لگی رہے یا اس کو اتار دوں کیونکہ دیکھیں یہاں پر بھی ڈیزائننگ ہو گئی ہے نیک کے اوپر بھی ڈیزائننگ ہو گئی ہے تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے ڈریس جو ہے نا وہ تھوڑا زیادہ ہی ڈیزائن ہو گیا یا پھر اگر یہ والے ٹرائنگل نہ ہوتے کیونکہ اس کا ہاتھ کا ٹراؤزر جو ہے وہ پرینٹڈ ہے تو اب یہ ٹرائنگل تو اتر نہیں سکتے کیونکہ یہ تو لگ چکے ہیں اب یہ پٹی اتر سکتی ہے تو ابھی آپ نے بتانا ہے کہ پٹی کا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ پٹی لگی رہے یا اتار دوں جس کے بعد اس کی سلیوز دیکھتے ہیں تو یہ اس کی سلیوز سلیوز کا ڈیزائن بہت پیارا ہے یہاں پر میں نے ٹیشو رکھ دیا ہے نیچے کٹ وک کیا ہوا اس لئے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کے اوپر کٹ وک ہوا ہوا یہاں پر اوپر تین باری ایک پنٹک سٹالے ہیں پلیٹ یہ کرنڈی کا سوٹ ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر آگے یہ کٹ وک کیا ہوا یہاں سے دیکھیں یہ میں نے اس کے نیچے ٹیشو رکھا ہوا ویسے میں آپ کو ٹیشو نکال کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دوسری سلیوز دکھا دیتی ہیں ایسے یہ دیکھیں یہاں پر یہ کٹ وک ہے یہ جو ہاف سرکل ہوتے ہیں وہ دونوں طرف کیے ہوئے ایسے اور ان کی لوکوں کو پھر جوڑا ہوا ہے اور یہ ہے یہ والی جو پٹنگا ہے یہ سیپلٹ سے بنا کر ٹراؤزر کے ساتھ کی اس طرح لگائی ہوئے ہیں ایسے سکرین شوٹ لے لیں یہ دیکھیں آگے پھر یہ ٹرائنگل اور لوبز لگائے ہوئے یہ ایک ٹرائنگل اور ایک لوب یہ دیکھیں یہ ایسے دیکھنے ایسے اور یہاں پر یہ میں نے لگا دیا آپ کو یہ ٹیشو لگا دیا اپنے پیپر لگا دیا تاکہ اتھریکے سے نظر آ جائے یہاں سے دیکھ لیں ایسے یہاں پر یہ پھر سرکل بنتا ہے ایسے پتہ سا بنتا ہے ایسے سکرین شوٹ لینا ہے تو لینا ہے یہ اس کے ساتھ کا پرنٹی ٹراؤزر ہے تو میں نے ٹراؤزر کے اوپر ڈزائنگ نہیں کی بس یہ کیولر ٹراؤزر سٹیچ کیا ہوا پانچہ اس کا ٹین نینچ کا ہے یہاں پر اور کیوں لے ٹراؤزر کی کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیو بھی جو ہے نا وہ میں نے پہلے سے ہی تبھی ان سٹیچنگ پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کی اوپرال لک کے اس طرح دیکھنے یہ نیک ہے اس کی اور اس کے اوپر یہاں پر بین پھر یہاں پر یہ ٹرائنگل لگے ہوئے ہیں پینرز کے اوپر اور یہ سلیوز کا ڈزائن ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ دامن اور چاک یہ اس کا دامن ابھی اس کے ساتھ ٹراؤزر پرنٹیڈ ہے اس لیے میں چاک کی پٹی کی بات کر رہی تھی پیچھے کے اتاروں یا لگی رہنے دوں یہ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کیونکہ اگر ٹراؤزر اس کے ساتھ پلین ہوتا ہے تو شاید چاکوں کے اوپر لگی پٹی زیادہ اچھی لگ دی یہ ڈریس پہنا ہوا اس طرح لگتا ہے یہ میں نے اس کے ساتھ دوپٹا جو ہے وہ بلیک ہی لیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ دوپٹا نہیں تھا یہ ٹوپیس ٹرس تھا یہ اس کا دامن ہے اور ساتھ اس کا کیولر ٹراؤزر ہے ٹراؤزر جو ہے وہ ٹین ایچ پانچہ ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اور یہ دیکھ لیں دامن اس کا ایسے دیکھ لیں اور یہ اس کی سلیوز ہیں سلیوز اس کی کافی پیاری ہیں یہ دیکھ لیں اس کے بعد نیکس یہ ٹری پیس ٹرس ہے اس کے ساتھ امرائیڈڈ شوال ہے یہ دیکھ لیں میں آپ کو شوال بعد میں دکھا دیتی ہوں پہلے شرٹ دکھا دوں اور ٹراؤزر کے اوپر بھی اس کی بہت اچھی ڈیزائننگ ہوئی ہے شرٹ دیکھیں اس کے یہ والا فیبرک جو ہے یہ زیادہ ونٹر کا نہیں ہے یہ میں نے کروس ٹچ سے لیا تھا ڈریس اور اس کا کوٹن ٹرائب فیبرک ہے شال اس کی تھیک ہے تھوڑی تھی تو اس لیے یہ ابھی سیزن میں پینا جانے والا ہے یہاں پر دیکھیں اس کے نیک کے اوپر ہم برائیڈی ہوئی ہے یہ پیچ تھا اس کے ساتھ جو برائیڈیٹ پیچ جو ہے وہ اسی طرح پھر بازار سے لگوا لیا اور اوپر سے بوٹ نیک ہے اس کی یہاں سے اور اس کے اندر جو ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ بوٹ نیک ہے اور یہاں پر جو ہے نا کٹ رکھ کے ایک لوپ لگا کے بٹن لگایا ہوا وائٹ کلر کا یہ پوسٹر کے اوپر اسی طرح کا ڈیزائن تھا تو پھر میں نے اسی طرح کا بنوا لیا لیوز اور اس کے باقی اس کی شرٹ جو ہے وہ ساری آگے سے پرنٹیڈ ہے تو میں نے اس کے پرنٹ اس طرح کا کہا میں نے پھر اتنی زیادہ ڈیزائننگ شرٹ کے اوپر نہیں کروائی کیونکہ اس کو پر ڈیزائننگ ہونی نہیں تھی سارے فلاور جو ہے وہ کٹ ہو جانے تھے اس لئے میں نے اس کے دامن کے اوپر ڈیزائننگ کروالیا یہ دیکھیں یہ اس کا دامن ہے یہاں پر میں نے یہ لوپس لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ لوپس ہیں اور ان کو نوٹ پہلے لوپس بنا مالی ہیں پھر ان کو یہاں دیکھیں یہ نوٹ بنائی ہوئی جیسے لگ رہا ہے جیسے موٹی ہے لیکن یہ اس کو گرا دی ہوئی ہے یہ دیکھیں پہلے لوپ کو گرا دے لیا اور پھر اس کو لگایا ہے اس طرح اگر آپ گرا کی جگہ کوئی اس کے اندر پرل وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں تب بھی اچھا لگے گا جیسے اس ٹریس کے ساتھ وائٹ کلر کا یہاں پر پرل ایڈ ہو سکتا تھا تو پھر اس کو پہلے لوپ میں پرل ایڈ کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اندر اٹیج کر دیتے پلٹے کے ساتھ پھر یہ لوپس اٹیج کی ہیں ایسے دامن کا سکرین شوٹ لینا ہے تو لے لیں اب سیم جو ہے جس طرح کی دامن کے اوپر ڈیزائنگ ہے اسی طرح کی آگے سلیوز کے اوپر ڈیزائنگ ہے یہ دیکھیں سلیوز جو ہیں وہ میں نے بیل میں رکھوائی ہوئی ہے یہ اس طرح کی سیم سلیوز کے اوپر ڈیزائنگ ہے بیک سیڈ جو ہے اس کی بیک سیڈ کے دامن کے اوپر ڈیزائنگ نہیں ہے صرف بیک سیڈ کے اوپر ویسے ہی پرنٹ رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ والا جو فیبریک ہے نا یہ ٹراؤزر کے ساتھ کا فیبریک کے لیوپس بنا کر لگائیں ہیں تو پھر ٹراؤزر کا فیبریک جو ہے وہ کم ہو رہا تھا تو اس لیے بیک سیڈ کے اوپر ڈیزائنگ نہیں کی ویسے آپ چاہیں تو یہ والے لوپس جو ہیں یہ دونوں سارڈوں پر بنا کر لگا سکتے ہیں فرانٹ بیک دونوں پر بنائیں گے تو زیادہ اچھے لگیں گے تو یہ اس کے ساتھ کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے اوپر یہ دیکھیں ٹراؤزر کے اوپر بھی کٹ وک ہوا ہوا ایسے دیکھ لیں یہ جو ہوتے ہیں نا سوری یہ جو سرکل ہوتے ہیں نا ہاف سرکل الٹے بنائی ہوئے ہیں ان کی نوکس نیچے کی طرف کی ہوئی ہیں ایسے اور ہر سرکل کے سینٹر پر بنا سکتے ہیں سلیوز پر بنانا چاہتا ہے تو اس پر بھی بنا سکتے ہیں تو ٹراؤزر جو کیونکہ اس کی شرٹ کے اوپر ڈیزائنگ ہے ایساچ اتنی زیادہ نہیں تھی تو میں نے پھر ٹراؤزر پلین ہونے کے ویسے تھوڑی سی ڈیزائنگ اس پر کر لی تو ابھی اس کے میں آپ کو شال دکھا دیتی ہوں شال جو ہے اس کے ساتھ امرائیڈیڈ شال آئیے دیکھیں اس سینٹر میں بھی امرائیڈی ہے اس کے اور لینٹھ والی سائیڈ پر اس کے اوپر امرائیڈی ہے یہ یہاں پر تو پھر میں نے آگے والی سائیڈ پر کپڑا تھا جو ایکسٹرا تھا شال شال کافی لمبی بھی تھی اور وزنی بھی تھی تو میں نے یہ آگے سے کپڑا اتار کر یہاں پر یہ بیبی پی کو کروا لی یہ دیکھیں چاروں تاڑھے ایسے زیادہ شال کی گریس ہے اس کی تو ابھی میں اس ڈریس کی اوورال لک آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ ڈریس کی اوورال لک ہے یہاں پر دیکھنے ہیں اس کی سلیوز اور یہ اس کا دامن نیک اس کی جو ہے سیمپل ہے یہاں پر یہ بس بٹن لگا ہوا اور اس کے ساتھ کا یہ ٹراؤزر اس کے بعد یہ اس کا دوپٹہ ہے یہ اس کے ساتھ کی شال ہے اور اس کے ساتھ کا ٹراؤزر تو یہ دیکھ لیں اس طرح دامن اس کا آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں طبعین lifestyle.official انسٹاگرام کا میرا ہینڈل ہے وہاں پر میں انڈریس کی پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کرتی ہی رہتی ہوں تو آپ وہاں پر ضرور فالو کیجئے گا تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیے گا چینل پر جو لوگ نیوے میں چینل کو سبسکرائب کردیں آپ نہ خیال رکھیں گے ملے گی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملے گی اگلی ویڈیو میں اپنی 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 ا